دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کے فین ہیں انہیں ایک مہان کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کھیجے گا دوستو ایک بار پھر ایپیل دوزار چوبیس کے سب سے رومان چک اور خطرناک مقابلے کے لیے نوابو کے شہر لکھناؤں میں آمنے سامنے تھی ایپیل اتحاس کی دو بڑی ٹیمیں لکھناؤں سوپر جائنٹس کے سامنے چنو تھی لے کر کھڑی تھی مہیندر سنگھ دھونی کی چننائی سوپر کنگز ان سرو مانچک مقابلے کی اس شروعات میں تو چننائی اور ان کے فینس کا کانفیڈنس ساتھ وی آسمان پر تھا لیکن پھر جو ہوا اس نے پورے کرکٹ جگت میں بوال مچا کر رکھ دیا لیکن سب سے پہلے ٹاوس کی بات کریں تو اس مقابلے میں جب سکھا اچھالا گیا تو ٹاوس کے باز بنے لکھناؤں کے کپتان کھیل راہل اور انہوں نے پہلے مہمان چننائی کی مہمان نوازی کے لیے انہیں پہلے بلے باجی کرنے کا نحتہ دیا چننائی کی طرف سے اجنک رہانے کے ساتھ رچن روین کی خطرنا جوڑی میدان میں اتری تھی پہلے یوور میں میٹھنڈری کو تھپڑ کی طرح چوکہ لگا کر رہانے نے اپنا خطہ کھول لیا تھا لیکن دوسری طرف سے لکھناؤں کے گین باجوں نے ایسا تانڈو مچایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چننائی کا ستاروں سے سجا بلے باجی کرم مہمان کنو سوکھے پتوں کی طرح برباد ہو گیا جی ہاں دوسرا یوور لے کر آئے محسن کھان نے اپنی پہلی گین پر رچن روین کو فسا لیا اور روین کو کلین بول کر انہوں نے چننائی کو پہلا جھٹکا دے دیا تھا جہاں رچن کو تو کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں ملا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں کپتان ریتراج گائک وارڈ مورچہ سمحالنے کے لئے آئے تھے دوسری طرف سے ایجنگ رہانے سر پر کفن بان کر اترے تھے انہیں وکٹ گننے کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا اور تیسرے اوور میں ایس بار میٹ ہنری کے خلاب چوکہ نہیں بلکہ سیدھا چھکہ لگا کر انہوں نے اپنے تیور لکھناؤں کو دکھا دیا تھے چوتھے اوور میں انہوں نے محسن کھان کے خلاب ایک خطرناک چوکہ لگایا چنہی کے کپتان تیرہ گین پر سترہ رن بنا کر واپس لوڈ گئے اور چنہی کے فینس میں ماتم فیل گیا لیکن دوستو وکٹ گرنے کا اثر رہانے پر کہاں ہو رہا تھا وہ تو اپنے بدلے سے تحل کا مچانے آئے تھے اسی اوور کے آخری دو گین پر دو خطرناک چوکے لگا کر انہوں نے پانچ اوور میں اپنی ٹیم کو بیالیس رنوں تک پہنچا دیا ان دونوں بلے باجوں نے ایک کے بعد ایک دو خطرناک چوکے ایسے لگایا لگا کہ یہ دونوں تو آج اپنے بلے سے تارنوں مچا دیں گے آٹھ اوور میں ہی چنہی 68 رن بنا چکی تھی لیکن دوستو تب ہی آئے میچ میں اصلی ٹوشٹ نووہ اوور لے کر آئے کنال پانڈیا نے اپنی پہلی گین پر خطرناک دکھ رہا ہے جنک رہانہ کو کلین بول کر چنہی کو سب سے بڑا جھٹکا دیا جہاں اوٹھونے سے پہلے رہانہ نے چوبیس گین پر پانچ چوکے اور ایک چھکے کے بدولت چھتیس رنگ بنایا ہے ان کے آؤٹھونے کے بعد میدان پر شیون دوے کو بھیجا گیا اور دوسری طرف پروین جڑی جاکرامک رکھ اپنا چکے تھے دس اوور میں انہوں نے اپنی طوفانی بلے باجی سے اپنی ٹیم کو 87 رنوں تک پہنچا دیا لیکن دوستو دوسری طرف سے انہیں ساتھ نہیں مل پا رہا تھا میدان مطرے شیون دوے بھی باروے اوورک مہم مارکس اسٹونیس کے سامنے کو ٹنٹ ٹیک بیٹھے اور آٹھ گیند کھیل کر یہ اگھا تک بلے باج کے اول تین رن بنا پایا بارہ اوور میں چنہی نے 89 رن بنا کر اپنے چار بلے باج کھو دیئے تو گریبی میں آٹا کھیلا میدان مطرے ایمپیکٹ پلیئر سمیر رجوی کوکوڑال پانڈا نے کلین بورڈ کر چنہی کی کمار توڑ دی تھی ایرہ اوور میں ہی چنہی نے 93 رن بنا کر اپنی آدھی ٹیم کو کھو دیا اور ان کی آدھی پاری پر ویلم کی شعبہ بڑھانے لوٹ چکی تھی پانچ بلے باج لکھنوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے تھے اور میدان میں روین جڑیجا کے ساتھ موہین علی کی جوڑی موجود تھی جنہوں نے پندرہ اوور میں چنہی کو 100 رنوں کی پار پہنچایا اور پندرہ اوور میں چنہی 105 رنوں تک پہنچ چکی تھی ان کی حالت بہت خراب تھی لون وارڈر کے طرح روین جڑیجا ایک چھوڑ پر سمالے ہوئے تھے اسے درمیان روین جڑیجا نے پانچ چوکو اور ایک تفانی چکے سے سجی کیول 34 گیند پر اپنی اردشت کی پاری کو انجان دیا جس نے چنہی کو میچ میں جندہ رکھا تھا دوسری طرف سے اٹھار وی اوور میں موہین علی نے روی وشنوی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک تین خطرناک چھکوں کے ہیٹ ٹرک بٹور کر چنہی کے فینس کو خوشیوں کی سوگاہ دے رہی تھی اچانک سے انہوں نے راہول کے پسینے چھوڑاتے ہوئے ایک آنا کے میدان پر چنہی کے دب دبا قائم کر دیا حالانکہ دوستو اگلی گیند پر ایک وار پھر بڑا چھکا ماننے کے پریاس میں وہ اپنا وکٹ دے بیٹھے لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے انہوں نے 20 گیندوں پر 3 چھکوں کے بدولت 30 من بنائے تھے اور اب ان کے آؤٹ ہونے کے بعد چنہی کے آنبانشان آئندر سنگھ دونی میدان میں گیدر مچانے اتر چکے تھے جنہوں نے آتے ہی محسین خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کور کے اوپر سے چوک اجڑ کر اپنا کھاتا کھولا تو اگلی گیند پر وکٹ کے پیچھے 360 انداز میں ایسا آسمانی چھکا لگایا کہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں فٹی کے فٹی رہ گئی اور اس ایک ساتھ انہوں نے چنہی کو 1.500 رنوں کے پار پہنچا دیا 19 اوور میں انہوں نے اپنی طوفانی بلے باجی سے چنہی کو 117 رنوں تک پہنچایا تو 20 اوور کی تیسری گیند پر ہی اشٹاکول کو اپنے ہیلیکاپٹر شارٹ سے تارا منڈل کے درشن کراتے ہوئے انہوں نے ایک زبردست شکہ لگایا چوتھی گیند پر انہوں نے میدان کو چیرتے ہوئے ایک اور چوکا بٹور کا لکھنوں کے پھسی نے چھڑا دیئے اور جاتے جاتے اوور کی آخری گیند پر انہوں نے ایک اور تھپڑ کی طرح چوکا لگایا اور 20 اوور میں اپنی ٹیم کو 176 رنوں کے میچ ویننگ ٹوٹل تک پہنچا دیا جہاں تک انتہ تک ناباد رہتے ہوئے دھونی ننو گیند پر 3 چوکوں اور 2 طوفانی چھکوں سے سجی 28 رنوں کی بےمثال پاری کھیلی تو روین جڑیجہ نے ان سے کندے سے کندہ ملاتے ہوئے 40 گیند پر 5 چوکے اور ایک چھکے کی بدولت 57 رنوں کا یوگدان دیا تھا اب لکھنوں کے سامنے 177 رنوں کا ایک مشکل لکشہ تھا جس کا پیچھا کرنا چنہی کی گھاتا گیند باجی کرم کے سامنے آسان نہیں ہونے والا تھا لکھنوں کی طرف سے کونٹین ڈی کوک کے ساتھ کپتان کیل راہول کی خطرناک جوڑی میدان میں آئی تھی جن کے کندوں پر اپنی ٹیم کو طوفانی شروعہ دلانے کی امپورٹنٹ ذمہ داری تھی لیکن دوستو جیسا کی امید تھی ان کے لیے رن بنانا آسان تو بلکل بھی نہیں تھا لیکن یہ دوستو کسیس کام بھی نہیں ہے دوسرے ہی اوور میں تو سارد اسپانڈیا کے خلاف میدان کو چیرتے ہوئے چوکہ جڑ کر ڈی کوک نے اپنا کھاتا کھولا اور دو اوور میں اپنی ٹیم کو 12 رنوں تک پہنچایا دوسرے ہی اوور میں دیپک چہار کی تو کیل راہو نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی پہلے گین پر دیپک کا سواگت چوکہ سکیا اور ہی اوور کی پانچوی گین پر گین باج کے سر کے اوپر سے ایسا آسمانی چھککہ لگائے جس نے چنہی کی فینس میں ماتم کا محول پیدا کر دیا تین ہی اوور میں لکھنہو توفانی انداز میں 24 سن بنا چکی تھی اور شروعات میں ایک وکٹ چٹکانے کے چنہی کی پلان پر ان دولوں نے اپنی خوفناک بلے باجی سے پانی پھیر دیا تھا ابھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ لکھنہو آسانی سے مقابلہ جیتنے والی ہے کیونکہ ان کا بلہ دہار رہا تھا پاورپلے کے آخری اوور میں کیل راہو نے ایک بار پھر دیپک چہار کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے پہلے ایک چوکہ اور دوسری گین پر باؤنڈری کے باہر چھکے کلے ڈیپوزٹ کر چنہی کی ہر کی کہانی لکھنے ہی شروع کر دی تھی چھے اوور میں لکھنہو بچپنڈانوں تک بینا کسی نقصان کے بنا چکی تھی آسانی سے نظر آ رہی تھی کہ چنہی یہ مقابلہ گوانے والا ہے حالہ کی مقابلہ ایک بار پھر پلٹا ایسا لگا کہ میچ میں رومان جندہ ہو گیا سات اوور میں لکھنہو نے ترسٹرن بنا لی اور آخری تیرہ اوور میں انہیں جیت کے لے کیول ایک سو چودہ رن جائی تھے جو اتنا مشکل تو نہیں تھا اس کے بعد بھی ان دونوں کھلاریوں کا بلہ رکا نہیں چوکے چھکوں کی جھڑی لگاتے ہوئے ان دونوں نے تو سورنوں کی اوپننگ پارٹنشپ محض گیارہ اوورو سے پہلے ہی بنا ڈالی تھی ان کی پاری راکٹ کی رپتار سے آگے بڑھ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے کپتان راہول نے کیول تیس گین پر اپنا توفانی اردشت تک پورا کیا ان سے کندے سے کندہ ملاتے ہوئے ڈی کاغ نے محض چارلیس گین پر اپنا اردشت تک پورا کر دھونی کی پلٹن کو نانی آدلا کر رکھ دی ایسا لگا کہ کہیں دس ویکٹ سے لکھنے انہوں نے جیت جائے حالانکہ تب ہی ایک سو چوتیس رنوں کی ان کی اوپننگ پارٹنشپ ٹوڑ گئی تب مستفیزر رحمان نے کونٹن ڈی کاغ کو آؤٹ کیا لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے ڈی کاغ نے تیرالیس گین پر پانچ چوکے اور ایک چھکے کے بدولت چو ورنن بنائے تھے ایک طرف سے ابھی بھی راہول ون مین آرمی کی طرح چننے کی گین باجوں کی دھنائی کیا جا رہے تھے نکولوس پورن نے ان کا بخوبی ساتھ نبھایا اور ایک کے بعد ایک کئی خطرناک چوکے چھکے لگائے دوسری طرف راہول اپنے شتک کی طرف بڑھ رہے تھے حالانکہ قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا پترانہ کے جال میں فس گئے اور انہیں مجبوراً روین جڑے جا کے سوپر مین کیچ کے شکار ہو کر واپس لوٹنا پڑا لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا کیول ترپن گین پر کپتان راہول نے نو چوکوں اور تین گھا تک چھکوں سے سجی بے آسی رنوں کیا تھی ہاسک پاری کھیلی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ان کے چھوڑے گئے کام کو نکولوس پورن اور مارکس اسٹونیس نے پورا کیا پورن نے کیول بارہ گین پر تین چوکے اور ایک توفانی چھکے بدولت نابات تیریسون بنا کر اپنی ٹیم کو نیس ور میں کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی جہاں اسٹونیس نے بھی آٹھون بنا کر ان کا بخوابی ساتھ نبھایا اور راہول کی لاجواب پاری کے لیے انہوں نے مائناب دی میچ ہونا گیا جہاں لکھناؤ نے چننہی کو عدب سہرہ کر دکھایا کہ وہ ایزوار ایپیل چیمپن بننے کے لیے آئے ہیں